ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ تو بھارت کی بات میں بات یہی کہ جب کسی کے اوپر ستہ دھاری کی سرپرستی ہو جائے تو کس طریقے سے وہ سنک جاتا ہے جب ایک بدھائک کا ہاتھ کسی کے سر پر ہو جائے تو وہ کس طریقے سے قانون کو اپنے قدموں سے روندنے لگتا ہے اس کا ایک منظر یوپی کے بلیہ میں دکھیا جہاں بی جے پی کے بدھائک سلین سنگھ کا بہت قریبی دھیریندر سنگھ سریعام ڈی ایس پی اور ایس ڈی ایم کے سامنے گاما پال نام کے ایک شخص کو گولی مار دیتا ہے بلکہ پولیس کی پکڑ سے فرار بھی ہو جاتا ہے اور چوبیس گھنٹے کے بعد بھی ہاتھ نہیں آتا ہے اتر مدیش کی خاکی کے لیے اس سے زیادہ شرمناک کیا ہو سکتا ہے اور اوپر سے بی جے پی بدھائک سریعام ہوئی ہتیا کو کریہ کی پرتکریہ بتا دیتے ہیں کانون مبسطہ کے سپنے کے لیے اس سے زیادہ دردناک کیا ہو سکتا ہے موسیقی اور یہ چل گئی دسویں گولی سیکھڑوں کی موجودگی میں ایک صرف ایک کنڈا ایک موالی اتر پردیش کے بلیا کے آزوان کو ریوالور کی دھمک سے ڈلاتا ہے ایک کے بعد ایک دس گولیاں پرساتا ہے تبوتر پردیش کے بلیاں میں درجنپور گاؤں میں کھڑی پولیس کے کاندھے پر لگے ستارے چھاتی پر لگے ویرتا کے دمگے بے سود ہو جاتے ہیں کمر میں بندھی بیلت پیروں میں چڑھی بوٹ ہاتھ میں موجود پندوق اور کاندھے کے اوپر کا دماغ سن ہو جاتا ہے کچھ نہیں سمجھاتا ہے مگر ایک ویتی جو اس پر خوب سوچتا ہے خوب سمجھتا ہے اور سیاسی سرپرست وہ بدھایا سوریندر سن کہتے ہیں یہ تو اتریا کی پرتکریہ جی بولی کاندھ کا جو آوروپی جس کو آپ بتا رہی ہیں جو ہے اس کے پتا کو لوگوں نے ڈنٹے سے مارا تب جو ہے تو یہ بتائیے کسی کے بھی پتا کو کسی کے ماتا کو کسی کی بہن کو کسی کے بھاوی کو بھی مار کر کے کوئی کوئی مار دے گا تو وہاں پر کریہ کی پرتکریہ ہوتی ہے کریہ کی پرتکریہ ہوتی ہے کریہ کی پرتکریہ تھی پیدھائک جی یہ کریہ کی پرتکریہ ہوتی ہے ایک کے بعد ایک گولی چلانا کریہ کی پرتکریہ تھی ایک نہیں تس تس راؤنڈ فائرنگ کر جانا ایک ویتی کی لاش گرا جانا یہ کریہ کی پرتکریہ تھی سیاسی سرپرستوں کو نہیں دیکھتا ہے تو نہ دیئے مگر باقیوں کو تو دیکھ رہا تھا کہ کیسے بلیا کے درجنپور گاؤں میں شانتی سے کوٹا وطرن کی پرکریہ چل رہی تھی ودھائک سوریندر سنگھ کا قریبی اور ہتیارہ دھیریندر سنگھ قریب ایک کنٹل کی شریر کے ساتھ وہاں موجود تھا ویواد ہوا بھگدڑ مچھی آدمی عورت چلاتے رہے بتاتے رہے کہ دھیریندر سنگھ جیسے موالی کے پاس ریبولور ہے لیکن درجن بھر بردی دھاری جاواز تب انتر دھیان رہے اور تب تک نہیں ہیلے تب تک نہیں ڈولے جب تک گولی نہیں چل گئی ایک لاش نہیں گر گئی اور جب گولیاں چل گئی لاش گر گئی تو پھر ریبولور سے چلی گولیوں کی دھار نہ دیکھ بلیاں کی بلوان پولیس کا بیوہار دیکھ گئی گولی چلانے والے کی سنکھ اور اس کے سر پر چڑھا خون سوار نہ دیکھ پکڑ لینے کے بعد ایک ہتھیارے کو چھوڑ دینے والی بلیاں پولیس کا کردار دیکھ گئی اچھا ہاں بلیاں پولیس کا کردار دیکھ گئی کیونکہ جب بلیاں کے درجن پر گاؤں میں گولی چلی تو لگا یہی کی پولیس نے موقع واردات سے قاتل کو پکڑ لیا لگا یہی کی پولیس نے قاتل کو چکڑ لیا مگر آج تو کہانی پلٹ ہی گئی پتہ لگا کی پولیس کی گرفت میں دکھنے والا دھریندر سنگ جو کی بلیاں کے پیریہ سے بیجے پی بیتھائک سوریندر سنگ کا قریبی ہے وہ تو فرار ہو گیا ہے تو پھر ایسے میں پہلا سوال یہی کی اسے لے چلو کہنے والی پولیس اسے کہاں لے گئی پولیس بل یہاں تینات تھا sdm اور coo بھی یہاں موجود تھے پریات پولیس بل تھا اور جو لوگ آئے تھے لائسنسی ریوالور تھا وہ چھپا کر لائے تھے اس کو اس میں وہ لوگ دیکھ نہیں پائے اور اس اندر میں چونکہ یہاں ایک وشش چیزیں ہو گئیں اور اس میں باتچیت میں شنگھرش میں فائرنگ ہو گئی جس میں ایک دیکھت کی مریتی ہو گئی سوال یہ ہے کہ ڈھیریندر جو گھٹنا کا مکہ آروپی ہے وہ ابھی تک پولیس کی پکڑ کے باہر کہتے ہیں کہاں کہاں چوک ہوئی آپ اسے کیا مانتے ہیں پولیس سے پولیس لگاتار اس کے لیے پریاث کر رہی ہے اور لگاتار اس کے ٹھیکانوں میں جہاں اس کے ملنے کی سمبھاؤ نہ آئے ہیں دب سے پڑ رہی ہیں اور میں بشواس دلاتا ہوں کہ بہت سے ڈھیریندر سنگھ کی دھرپکڑ میں ٹیمے لگی ہے جو کل پولیس کی پکڑ میں تھا ایک دو تی چار پانچ چھے چھے مطلب سمجھتے ہیں مطلب آدھا درجن وردی دھاریوں نے اسے پکڑ رکھا تھا وہ آج گرفتاری سے پرار ہے یہ بلیا پولیس کا کونسا کردار ہے تو میرے بھائی کا جنبہ دھریندر پرتات سنگھ گولی مار دیا جب گولی لگ گیا تو میرا بھائی گر گیا گرنے کے بعد جنبہ کو اپراد ہی بھاگ رہا تھا تو سوریہ کانت پانڈے نے اس کو دبوچ لیا دبوچنے کے بعد جنبہ پرساسن اس کو جنبہ دو چار دنٹا مارے اور جنبہ باندھے پر لیا کر کے جنبہ پیستہ جنبہ کر کے اس کو جنبہ بھاگا دیے پرساسن پکڑ کر کے جنبہ کی چھوڑ دیئے جنس کو موقع پر جنبہ جائے ہتھیار بھی تھا ہم دیکھے تھے سر اس سوریہندر سنگھ بیدھائی کا جنبہ کری کرتا ہے جو سوریہندر سنگھ کہتے ہیں وہ ہی کرتا ہے جنبہ اور اس کو بیٹے کے طرح جنبہ کی مانتے ہیں ہمارے دعاوہ میں جیتنا اپرادی کا کام ہوتا ہے سب سوریہندر سنگھ کا ہوتا ہے پریوار کہتا ہے پرشاسن نے ہی اسے بھگا دیا ویدھائی کی طاقت نے پولیس کو ڈرا دیا تو سوال یہی کہ یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا سلیکہ ہے پہلے تو پولیس کے درجنوں دھرکی پتروں کی آنکھوں کی پتریوں کے سامنے ایک کرور دلوالا قاتل ریوالور کو ہوا سے باتے کراتا ہے اپنی گولیاں ایک دکھتی کے سینے سے پار کراتا ہے تے نشانہ تان کے گولی چلا دیتا ہے شان سے اور اس کے بات ہار ہو جاتا ہے ہوا یہ تھا کہ ایک کھولی بیٹک تھی کھولی بیٹک میں دونوں پکش موجود تھے جو آروپی ہے اسے آدھار کارڈ مانگ رہا تھا پرشاشن یہ کہہ رہا تھا کہ بینہ آدھار کارڈ کے یہ معاملہ سنوائی آگے نہیں ہو سکتی ہے اور جو دبنگ دھرینٹ سنگھ ہے دھرینٹ سنگھ کا کہنا یہ تھا کہ آدھار کارڈ کیا ہوتا ہے اس کے پاس جو لوگ ہیں ان کی گنتی کر لیں وہ سب اس کے سمرتن میں ہیں یعنی کہ کاغذات دکھانے کو تیار نہیں تھا دھرینٹ سنگھ اس کے بعد SDM نے نیم کے تحت یہ کہا کہ اپکاروائی آگے نہیں بڑھے گی اور یہ جو پرکریہ ہے آونٹن کی اس کو روکا جائے گا اس کے بعد جو بحث شروع ہوئی ہے کیونکہ ایک پکش جانے لگا ہے اور دوسرا پکش اس پر حملہ کرتا ہے لاتھی رنڈے چلاتا ہے تو دوسرا پکش بھی اپنے بچاؤں میں پتھر چلاتا ہے لاتھیاں چلاتا ہے اور اس کے بعد جو دھرینٹ سنگھ ہے اس نے فائرنگ کی تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی پکش نے سب کو مارا لیکن اپنے بچاؤں میں جو مرتک کا پکش تھا اس نے بھی تھوڑے بہت ریٹیلیشن ضرور کیا تھا لیکن جو پہلا پہلی کاروائی تھی پہلا جو حملہ تھا ایک طرح سے وہ دھرینٹ سنگھ نے کیا تھا دونوں پر سوال ہے کیونکہ وہ ایک طرح سے فیدائن مقصد سے آیا تھا مرنے مارنے کو تیار تھا شیطان اس کا کردار تھا اور مانو یہ کہہ کر آیا تھا کہ بلیا کے پولس والوں تمہاری مشٹی دی تمہاری پرتی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مجھے جو کرنا ہے وہ کر کے رہوں گا تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک بیکتی کو مار کر رہوں گا تم کچھ نہیں کر پائے میرے بچاؤں میں تو سویم ساکھ شاہد ہے چلے آئے لگ بہیل لگل ہو لکھی آئی تھا لکھی آئے اس دی ایم سے میری باتیت ہے اس دی ایم سے باتیت ہے وہ جو ہے اس دی ایم جو ہے اس پر کا چڑاؤں اور سکت کر کے چل دیئے تھے تب جو ہے ایک پس کے لوگ لاتھی دنڈا لے کر کے دوسرے پس پر مارنا چالو کر دیئے اور اسی مارنے کے کرم میں جو ہے مہلائیں بھی گائل ہوئی ہیں دو لوگ چوٹیل ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس آویگ کو آکروز کو سبھال نہیں سکے اور جو بھی انہوں نے کیا ہے انہوں نے بھی گلت کیا ہے جو بھی گھٹنا ہوئی ہے لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ابھی تک کیول ایک پکشی کروائی ہو رہی ہے ایک پکشی کروائی ہو رہی ہے بی جے پی کے بے انداز ویدھائک سوریندر سنگھ ہر بار اپنے بیانوں سے پارٹی کی گرگری کراتے رہے ہیں اور اس بار بھی کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں پولیس پر ایک ترپا کارروائی کے آروپ لگا رہے ہیں وہ بھی تب جب پولیس نے پکڑ کر ملی بھگت سے آروپی دھیریندر سنگھ کو بھگا دیا یعنی شبد زبان پر ہو نہ ہو مگر من ہی من اپنے کارکرتا کے سمرتھن میں ویدھائک جی کھڑے ضرور ہیں کیونکہ یہ کبھی اسے مٹھائی کھلاتے رہے ہیں تو ملاقات تو آئے دن ہوتی ہی ہوگی اور جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ تو آپ کا قریبی ہے تو کہتے ہیں ویدھائک مانتے ہیں کہ دھیریندر سنگھ ان کا قریبی ہے اس نے انہیں چناؤ جتوائیا ہے مگر جب دباؤ بننا شروع ہوا تب اپنے ہی بیان سے پلٹ گئے اور بڑی ہی معصومیت سے کہنے لگ گئے وہ میرا قریبی نہیں ہے ویدھائک جی کی یہی بے اندازی اور اپرادھی سے دکھائے گئے ان کے اپنے پن نے ویپکش کو حملہ کرنے کا موقع دے دیا اور پلٹ کر پورو سی ام اخلیش یادوں نے پوچھ پھی لیا بلیا میں ستہ دھاری بھاجپا کے ایک نیتا کے ایس ڈی ایم اور سی او کے سامنے کھلے آم ایک یوک کی ہدھیا کر پرار ہو جانے سے اتر پردیش میں کانون ویوستہ کا سچ سامنے آ گیا ہے اب دیکھیں کہ کیا انکاؤنٹر والی سرکار اپنے لوگوں کی گاڑی بھی پلٹواتی ہے یا نہیں اتنا ہی نہیں کانگریش نے تو سی ایم یوگی کے کانون کے راج کو جنگل راج تک قرار دے دیا ساری پولیس وار سارے ادھکاریوں کے سامنے سارے گاؤں والوں کے سامنے جس طرح کرور ہتیا کی ہے وہ یہ درساتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ستہ روڑ دل کے کارکرتہ مدان دھو گئے ہیں اور وہ کانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور پولیس پست ہو گئی ہے پولیس روک بھی نہیں پا رہی ہے ان کو اس پردیس میں بھلیا کی گھٹنا ثابت کرتی ہے کہ جنگل راج ہے ویبکشیوں کے آروب جو بھی ہوں لیکن لخناؤ سے ہونے والی کارروائی درست ہے اور فوراں ہے کیونکہ خبر ملتے ہی سی ایم یوگی نے تطپرتہ دکھاتے ہوئے سی ایو سمیت موقع پر موجود سبھی پولیس واروں کو سسپنڈ کر دیا بینا دیری کے موقع پر موجود ایس ڈی ایم کو بھی سسپنڈ کر دیا گیا یعنی لخناؤ کو خبر لگتے ہی کارروائی تو ہو جاتی ہے مگر بکرو سے لے کر بلیا تک سوال ستھانی پولیس پرشاسن کے رویے پر ہے پولیس کی اپرادیوں سے ملی بھگت پر ہے گاؤں کے کئی لوگوں سے ہم نے جب بات کی تو گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ دھیریندر جو کہ آرمی سے ریٹائرڈ ہے وہ یہاں پر گاؤں میں نراجدیتی کرنا چاہتا تھا پردان کا چناؤ لڑنا چاہتا تھا اور دبنگ قسم کا تھا اور چکی ویدھائک کا قریبی تھا ویدھائک کے ساتھ گھومتا فیرتا تھا تو گاؤں میں کوئی اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا اب جس طریقے سے ویدھائک سوریندر سنگھ سامنے آئے ہیں ظاہر ہے کہ سوریندر سنگھ پر بھی سوال اٹھیں گے کیونکہ ان کا ایک قریبی آدمی جس کو وہ مٹھائی کھلاتے تصویروں میں دکھ رہے ہیں جس کے گھر پر وہ آر اوپی موجود ہے اور اس کے بعد بھی اگر سوریندر سنگھ کہہ رہے ہیں کہ کریہ کی پرتکریہ ہے تو ہونا بہت کچھ چاہیے لیکن فیلحال ہوتا ہوا اس لئے کچھ نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ جو پولیس آر اوپی کو پکڑ کر چھوڑ دیتی ہے وہ ویدھائک سے کیا پوچھتاچ کرے گی ویدھائک سے پوچھنا تو دور دھریندر سنگھ کو پکڑ لے پولیس کی یہی بڑی سفلتہ ہو کیونکہ ستہ کی سنک میں دھریندر سنگھ کی طرف سے ایک کے بعد ایک دس گولیاں چلی ہیں اور جس طرح سے گولی چلی جتنی رفتار سے گولی چلی اس سے اس بات کی آشنکہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک سے زیادہ ہتھیار وہاں فائرنگ میں استعمال کیے گئے کیونکہ عام طور پر کسی ریوالور یا پیسٹل میں دس گولیاں نہیں ہوتے جو بھی یہاں کل پولیس کرمی تناتھے ان سب کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے اور ساسن نے جو عدیکاری سنگ کو خلابی کاروائی کی ہے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کاروائی بہت اشٹلوں کاروائی ہوگی کسی کو بخصہ نہیں جائے گا یہی مانگ ہے جنمہ کہ جیسے ہمارا بھائی کا مردر ہو گیا ہے ان کو خانسی کے سازہ ملنی چاہیے میں یہی مکمانتری جیسے بھی کہوں گا کہ ایسے پرادھی کو جینا نہیں چاہیے میں اس کو خانسی کی سازہ ہونے چاہیے کڑی سے کڑی سازہ ملنا چاہیے پریوار کو سی ام یوگی سے ہی انصاف کے امید ہے ورنہ ستھانی پولیس اور ویدھائک کے روئیے نے ان کی آنکھوں میں آنسو کے سوائے کچھ دیا نہیں ہے معاملے میں پولیس نے سات لوگوں کو گرفتار بھلے کر لیا مگر مکہ آروپی دھریندر سنگھ اب بھی گرفت سے باہر ہے پولیس کی بارہ ٹی میں آروپی دھریندر سنگھ کی تلاش میں لگی ہوئی ہے اور آج نہیں تو کل پولیس اسے پکڑ پھی لے لیکن ان چھے پولیس والوں نے جس طرح سے اسے پکڑ کر چھوڑ دیا اس نے بکرو کے بعد بلیا میں بھی خاکی پر داگ لگا ہی دیا اور جس طرح سے بی جے پی بیدھائک سوریندر سنگھ نے اب رادی دھریندر کا بچاؤ کیا اس نے خادی کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا چاہے پتال میں بھی ہوگا تو جوگی یادی تناتی کی جمانے میں وہ بچنے والا نہیں ہے اس کو حادیر ہونا ہوگا اور دنڈ پانا ہوگا جو گلتی کیا ہے ان کو دنڈ ملے گا جو گلتی کیا ہے